عوض باللہ من شیطان واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدی کران پاک میں ارشادی بارتالہ ہے وہ یہودی خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے اہت سلطنت میں شیعتین پڑھا گرتے تھے اور سلیمان نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتا تھا اور لوگوں کو جادو سکھاتا تھا اور اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتے جو حروت اور مروت پر اترا تھا اور وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم ازمائش کے لیے آئے ہیں چنانچہ تم نافرمانی میں نہ پڑھو گرز لوگ ان سے ایسے علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پنچاتے تھے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے جو شخص ایسی چیزوں سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حیثہ نہیں اور جس چیز کے عیوز انہوں نے اپنی جانوں کو بیٹھ ڈالا وہ بری تھی باش وہ اس بات کو جانتے اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا سلاح ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے قرآن پاک کے مطابق اگر بات کی جائے تو حضرت سلمان علیہ السلام کو جو موجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت علائی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی تسترس سے باہر تھے مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکت جنوں کو آپ کے لئے مسخر کر دیا تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشکت کے کام لیا کرتے تھے ہوا آپ کے لئے مسخر تھی جو آپ کے مہینوں کے سفر کو کچھ ہی دیر میں آپ کی منزل پر پنچا دیتی تھی اگر پرندوں کی بات کریں تو پرندے بھی آپ کے لئے مسخر تھے آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام انتقال گر گئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے اور دلیل کے لئے یہ کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں گویا جو کام حضرت سلمان علیہ السلام نے اس فتنے کے صدباب کے لیے کیا تھا ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد دے کر ان پر ایک مکروح الزام آئیت کر دیا اس مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردیب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان میں نہیں کیا تھا بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے حروت اور ماروت کے قصے کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میرے نیو آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہنے پہنے پہنچ سکے حروت اور ماروت ان دونوں فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الیہود کی ازمائش کے لیے بیجا تھا بابل شہر جہاں آج کل کوفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حروت اور ماروت کو پیرو اور فقیروں کے روب میں نازل فرمایا جب یہودیوں کو ان فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو وہ فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور ہم صرف تمہاری ازمائش کے لیے آئے ہیں لہٰذا تم اس کا اتقام مت کرو اگر پھر بھی کوئی سیکھنے پر زور دے تو اس کو سکھا دینا چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے تو فرشتے ان کو پوری طرح خبردار کرتے لیکن پر وہ لوگ کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سکھانے پر اسرار کرتے اور ایسے منتر سیکھنے والوں کا ان فرشتوں کے ہاں رش لگا رہتا ناظرین یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ محض ایک قصہ ہے یا پھر حقیقت ہے حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین سے روایت ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے فرشتوں نے جب یہ دیکھا تو بارکہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ انسان میں گصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کے کام کرتا ہے اور اگر یہی چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں گے تو فرشتوں نے کہا ہم کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے خواہ کی طرح گصہ اور شہوت کیوں نہ ہو چنانچہ حروت اور مارو جو پرہیزگار تھے منتخب ہو گئے ان کو گصہ اور شہوت دے کر شہر بابول میں اتار دیا گیا اور کہا گیا تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو دوبارہ آسمان پر آ جایا کرو وہ دونوں فرشتے کچھ عرصے تک یوں ہی آتے جاتے رہے اتنے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت سے مقدمات ان کے پاس آنے شروع ہو گئے ایک روز ان کے پاس خوبصورت عورت نے اپنے شہر کے خلاف اپنا مقدمہ دائر کیا یہ دونوں فرشتے اس عورت کو دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی تو اس عورت نے کہا میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شہر بہت گیرت مند ہے اگر اس کو پتا چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شہر کو قتل کرنا ہوگا اور اس کے بعد جس خدا کی میں پوجہ کرتی ہوں اس کو سجدہ کرنا ہوگا اس عورت کی شرط سن کر دونوں فرشتوں نے انکار کر دیا وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں فرشتوں کے دل میں عشق کی آگ بڑھکا گئی ان دونوں فرشتوں نے کچھ روز تو برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے بیگام بجوا دیا اس نے فورا ان دونوں کو ملنے کے لیے بلوا لیا جب یہ دونوں فرشتے وہاں پہنچے تو وہ عورت خوب بناو سنگار کر کے بیٹھی تھی اس عورت میں فرشتوں سے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم آزم جانتے ہو اپنی خواہش کے حصول کے لیے مجھے یہ اسم آزم بتاؤ یا پھر اس بود کو سجدہ کرو یا پھر میرے شوہر کو قتل کرو اور یا پھر یہ شراب پی لو دونوں فرشتوں نے سوچا اس میں آزم تو رازِ الٰہی ہے اس کو فاش نہیں کیا جا سکتا اور بت کو سجدہ کرنا اور کسی کو قتل کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے اسی لیے شراب لے کر آؤ ہم شراب پی لیتے ہیں جب وہ دونوں فرشتے شراب پی کر مدہوش ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ کروایا اور پھر اپنے شوہر کو قتل بھی کروا دیا اور اس کے بعد اس میں آزم ملوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی دوسری جانب جب حروت اور مروت کو ہوش آیا تو وہ اس میں آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت شرمیندہ تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انسان میری تجلی سے بہت دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے پھر بھی شہوت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطاہ کا اطراف کیا اور انسانوں پر لانتان کرنے کی بجائے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے اس کے بعد حروت اور مروت حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی آپ نے دونوں کے لئے دعائے مغفرت کی جس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ان دونوں کو اختیار ہے کہ چاہے دنیاوی عذاب قبول کر لے یا پھر آخرت کا ان دونوں نے سوچا دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نا ختم ہونے والا ہے اسی لئے ان دونوں نے دنیاوی عذاب کو قبول کر لیا چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو زنجیروں میں جگڑ کر بابل کے خوئے میں الٹا لکا دیا جائے اس خوئے میں آگ جل رہی ہیں اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک جاری رہے گا بغداد سے جنوب کی طرف پچھون میل کے فاصلے پر ایک ہوا جس کا قطر تین فٹ کے قریب ہے اس میں کنکر پھینکنے سے پتا چلتا ہے کہ اس میں پانی مجود ہے کہا جاتا ہے اس میں وہ دو فرشتے حروت اور مروت کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور قیامت تک لٹکے رہیں گے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دیئے گے کمنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا ملیں گے پھر نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ